موسیقی 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 اندر بھوسہ کسان کو جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی جیڑوٹی کیسے پربندن کرتے ہیں اس کا جو بھوسہ نہیں لیکن زیادہ تر کسانوں کو نقشان بھی ہوتا ہے کیوں یا جونا لگانا ہوتا ہے اور اس میں مطلب جو ہے اس بھوسے کو جلانا پڑے گا یا اس کا کچھ نہ کچھ ایسا پربند کرنا پڑتا ہے جس کے فائدہ ہو اس میں پانی میں ہاں سر ایسا دھان کے اندر جو ہے اتنا جو ہے زیادہ مشکل والی بات نہیں ہے کیونکہ توڑا بنانے کے بعد گیو لگانے کے بعد ہی دھان لگایا جاتا ہے اور کسان جو ہے پہلے اس کا توڑا بنا لیتا ہے توڑا بنانے کے بعد اس میں بہت ہی کم جو ہے اوشیش بچتے ہیں اور ان اوشیشوں کو وہ خود مٹی میں ملا دیتے ہیں کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہے کیا اورورک سستے ہوئے ہیں کیا بیجوں پر کوئی فرق پڑا ہے کیا جو کسانوں کی آمدنی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ دو ہزار بائیس تک ہم لوگ ہے اس کو دو بھی نہیں کر دیں گے اس دیشا میں آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ہو پائی گی سمباؤ کیسے ہو گئی سر خال بیج کا دور کو پتا نہیں ہے جی ایسری لگا کے بہت دے رہے ہیں پر ریجلٹ اس کا میں بھی لاس ٹائم پیسٹیڈ کیا تھا تو ریجلٹ اس کا مرکو جیرو پرنڈ ملا تھا تو میں نے اسے بات بھی کی تھی پیسٹیڈ بلک جا کے مرکو ریجلٹ اس کا جیرو ملا ہے لیکن وہ کہہ رہا یاہی ایسا کچھ نہیں ہے دوسرے کسانوں کے اچھا جیٹ مل رہا нет مرکو جیٹ نہیں ملا اس کا تو میں نے بھولا کیسے کی بارہ کر رہے ہیں جی ایسٹی کی ہم جی کیس پہ لگ رہا ہے جی ایسٹی جی ایسٹی سبھی دوائیوں پہ لگ رہا ہے جی ہی دوائیوں پہ لگ رہا ہے تو اس میں کوئی وہ بینی فورٹ تو کوئی ہو نہیں رہا نہ تو کوئی واپسی کا کر رہے ہیں آگے سے زیادہ مہنگی ہوئی ہیں دیائی ہیں دوائی مہنگ جی اسٹی سے ریٹ تو بڑا ہی ہے جی اسٹی سے ٹھیک ہے تو بات کر رہے اب دوائر بائیسی کے بعد دوائر نونیس کلیکشن کے بعد پتا چلے گا دوائر بائیس میں کیا ہوگا آپ کو لگتا ہے مودی جی دوبارہ آئیں گے پردان منتری بنیں گے میرے کو تو لگتا نہیں اچھا آن جی آپ کا ناگ کیا ہے جلاور سنگھ جی ہم آپ سے جانا چاہیں گے ابھی یہی سوال ہم نے ان سے لے گے لیکن نرمان جو ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کس طرح سے جو ہے کسانوں کے آئے کیا اس سے دھگنی ہوگی کوٹن سے کوٹن جی پہلی بات ہے جی اپنے اس کا بجائی کا فیدہ نہیں ہے جی ہر میں کا کیا کارنے سے پچھلی سال بہیا تھا جی تو چار من اکڑکا ہوا ہے جی چار من اکڑکا ہاں جی اس کا ابھی تک معاوجہ بالکل نہیں ملا جی ایک سال ہو گیا جی کوئی اس کا معاوجہ نہیں کوئی اپنے سسٹم نہیں بیما لے رہے ہیں جی ہمارے وہاں سے بیما اس میں فصل کا پہلے سے کٹ لیتے ہیں ٹینک والے کٹ لیتے ہیں کوئی مواجہ نہیں چار من اکڑ میں کچھ نہیں بجتا ہم تک کسانوں کو سلا دیں گے بونہیں گھٹے گا صدر پھر بھی بو رکھا ہے جی کیونکہ سفید مکھی اتنی تھی کوئی کنٹرول نہیں دوائی کا کچھ نہیں ہے جی دوائیاں مہنگی ہیں بہت مہنگی ہیں جی اور تو اس میں مطلب یہ آپ جس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو گھاٹا لگ رہا ہے آئے دگنی کیسے ہوگی اس کے بارے کسان کی ہو جی نہیں سکتی جی کیسے ہوگی نہیں موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنک کھیتی جو ہے استعمال کریے جیسے پرمپراغت کھیتی ہے اس کو بند کیجئے ہم نے مونگ بویا تھا جی مونگ بویا تھا ہاں جی چار اکڑ مونگ بویا تھا یہ راجہ رام جی کسان اچھے ہیں جی ان کو پتا جی تو ایک دانہ بینی بکا سارا اس کو دلائی کر کے بینسوں کو کھلایا جی تو ہزار بائیس تک کسانوں کے آئے دگنی کرنے کی بات کئی جا رہی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے کیا یہ ایسا سمبھاؤ ہے آپ کیا بھیجتے ہیں نرمہ بھیجتے ہیں آمدان آمدان بھیجتے ہیں آہ جی نرمہ بھی ہے گوار بھی ہے تو اس میں کیا فرق آیا ہے دو تین سالوں کے اندر آمدانی میں آمدانی بہت ہوگی ہے کسانی بہت ہوگی ہے چہرے دیکھو پہلے کیا ہے ان کے پاس کچھ جتنے کسان یہاں بیٹھے ہیں یہ تو موڈی جوٹ بہت بول رہا ہے کہہ رہا ہے میں نے ادھر یہ کر دیا ادھر یہ کر دیا یہ کوئی کرنے گا لی بات ہے یہ آپ کرجے کے پہلے کے بات کرتے ہیں آپ کا یہ کہنے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کرجے کے بارے میں بتاؤ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پھر کرجہ یہ کہتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں کسان بھی کہتے کرجہ ماف کر دو میں اس کے اکمے نہیں کہ ماف نہیں کرنا چاہیے یہ موڈی جو کوئی بھی سرکار ہے پہلے بھی آئی کچھا ملمون سنگھ اچھا آمی دھا اس نے چار پرسنٹ بیاج کیا تین لاکھ پر تین لاکھ پر چار پرسنٹ بیاج کیا آپ کا نام کیا ہے سکھپال سنگھ تو اس نے ایک پیسہ بھی نہیں کیا اس یہ بھی دس لاکھ تک کرتا بھی چار پرسنٹ کسان نے اگر کرجہ لیا ہے تو چار پرسنٹ بیاج کر دے کیوں یہ ایک رپیہ سنگھڑا لے رہا ہے کرجہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کرجہ ہمارا پیسہ بچ جائے گا جب بیاج اتنا نہیں پڑے گا کرجہ ماف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بیاج اتنا لے رہے ہیں بینک کوئی صاحب نہیں ہے سرکار کو یہ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے ہمارا بیما کاٹ رہا ہے پانچ سو ستر پہ اکڑ کے نرمے کے چار سو ساٹھ رپیدان کے چل پچھلی بار برسات نہیں ہمارے گاہوں میں بلکل برسات نہیں یہ نرمہ بلکل خراب ہوگیا دو تین ونگ اکڑکا گیا تھا اگری کلچر نے رپورٹ دی ہے شہ من کی تو انہوں نے رپورٹ بنا کر دی اور آہ کیا رہا ہے بیا نہیں ابھی تک بیما بیما چوئی ہزار پہ آئے اس کا نرمے کا چوئی جار اکڑکا ملنا چاہیے مواجا ملنے کی بات کہی جائی رہی تھی بیچ میں کیا مواجا نہیں مواجا تو سرکار نے چل کر دیا ابھی ہم نہیں دیتے بیما مانگ رہے ہیں تو بیما کروایا ہے اس کو تو ملنا چاہیے آنے جے بھوڑے ہیں کیا فائدہ ہے نرمہ اور دھان بھونے کے اندر یا جو موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ پرمپراغت کھیتی کی کیا یہاں پر جو ڈاکٹر کے اگری کلچر سے ڈاکٹر آتے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں کیا کچھ باتا کے جاتے ہیں کیسے کیسے یہ آئے دوگنی کوئی本سہ کا cool ہم نے جیسے پسل کا کوئی بیما گیا بیما ہو بنا بیما مارکہ خص نہیں تو مارکو کوچھ نہیں ملا بیچا길 ہے بیما تو اس لئے ہوتا ہے کہ آگر پسل کو نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی کے لئے ہوتا ہے پسل کا نقصان ہوا ہے پسل کا نقصان ہوا ہے اسے 18 من کا مہرجہ 19 من کے سرکار کے طرف سے ہوتا ہے تو مارا نرمہ ہوا آٹھ مان دس مان کا موجہ بھی ملنا ہے تو وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو کتنا جو ہے نرمہ اس میں ہوا ہے وہ ایلی کلچر ریپورٹ بھیجی ہے چندگار ریپورٹ مار گئی ہے ہوئی ہے بنا گئے تو مارے پاس کوئی بھی تکاری ہے موجہ نہیں آیا ہے سر ایسا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ جو پانچ کلو انہوں نے وزن جو کم کیا ہے جسے اپنے ایک لیبر کی وجہ سے کم کیا گیا ہے تاکہ اس کو اٹھا کر کے لے جانے کے اندر لوڈنگ کے اندر جو ہے وہ پریشن ہی نہیں آئے گی اس لیے انہوں نے پانچ کلو وزن کیا ہے اور جو بھاو جو ہے یوریا کے جیسے تین سو روپے کا بیگ تھا اسی ریٹ میں پینٹالیس کلو کے دو سو ساٹھ روپے لیا جا رہے ہیں ڈی اے پی میں کوئی فرق نہیں ہے ڈی اے پی میں بھی کوئی فرق نہیں آئے لیکن ابھی ان میں سے زیادہ تر کسان کہہ رہے تھے کہ دوائیوں میں فرق پڑا ہے دوائیوں کے ریٹ مہنگے ہوئے ہیں ہاں جی سر دوائیوں کے کچھ جو ہے کچھ دوائیاں ایسی ہیں سر ان کے اندر جو ہے بڑوتری کی ہے کچھ کمپنیوں نے اور کچھ دوائیاں جو ہے جیسے بائیو فرٹیلائزر جو آ رہا ہے بائیو پیسٹیسائیڈ جو آ رہا ہے ان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا جبکہ جو پیسٹیسائیڈ جو آ رہا ہے ان کے اندر بڑھو طریق کیا ہے سرکار کہتی ہے کہ پیسٹیسائی کا کم سے کم استعمال کیا جائے اورگینک کھیتی پر جوڑ دیا جائے لیکن کسان کیسے کر پائیں گے اورگینک کھیتی سورجی اورگینک کھیتی کے اندر کسان جو ہے کسان ایسی بات نہیں ہے کسان پہلے آج سے لگ بگ چالیس ورش پہلے جو کسان تھا سبھی اورگینک کھیتی ہی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ نوٹو فرٹی نائزر ڈالتے تھے اور نہیں کوئی پیسٹیسائیڈ یوز کرتے تھے آج جو ہے سرکار جو ہے اگر جیوک پہ اگر کسان کو لیانا چاہتی ہے تو کسان کو جیوک کا ملے جو ہے وہ ملنا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی گھوں کو رائس کو تیل کو یا کسی کوٹن کو یا کسی بھی چیز کو سبزیوں کو اگر لے کر کے مارکیٹ میں جائیں گے تو وہاں ہمیں جیوک کا کوئی دام نہیں دے گا اس لیے کسان جو ہے جیوک سے پیچھے ہٹ رہا ہے چلو اسی کے ساتھ ہم آج ایک پرگتی کسان محلہ سے ملیں گے جو کی پسو پالن پر بھی اس طور پر جور دے رہی ہیں ان کے پاس کہی طرح کے کسمی پسو ہے آپ کا نام کیا ہے گیتا جی بیٹھ جائے پلیس گیتا جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ جیسے یہ کسانوں کی آئے دگنی کرنے کی بات چی چل رہی ہے اس میں پسو پالن کا کتنا مہتو ہے آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ راجرام جی نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس کئی طرح کے کسم کے پسو ہیں تو اس کا کیا لاب ہے سر میں کہنا چاہوں گی جیسے کہ گورنمنٹ کہتے ہیں سر کے لاب گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں ہوتا ہمیں بھی ان کا ساتھ دین اپڑے جو مین بات ہی ہوتی ہے سر کی گاؤں میں جو سویدن سرکار لاغو کرتی ہے وہ پروائیڈ تو ہو نہیں پاتے کیونکہ ان کو نولیج نہیں ہوتی بڑ سر یہاں ہمارے گاؤں میں کہنا چاہوں گی کہ کریسے کسا ساتھ جو ہمارے کریسے ویگان کے اندر ہرشیر سامی سر بنا ہوا وہاں سے ڈوکٹر آتے ویگانی کا اور الگ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ایسا سانسادن ہے جیسے کریسے کسا ساتھ پسو پالن ہے کہ ان کی مطلب کی جو آئے آپ اس میں بڑوتری کیسے کر سکتے ہیں سر وہ سمیں سے الگ الگ ویگانی کا آتے ہیں اور اپنی جو تقنیق ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پسو پالن کا کیسے بڑھائے جائے جیسے کہ سر مورا نسل کی ہے سو سبیشٹ ہے اور ہمارے گھر بھی بین سے سر مورا نسل کی اس کا ٹڑڑا بھی پیچھے ہم نے بیچا تھا بڑا کر کے کافی اس کی اچھی رقم لگی تھی کتنی رقم ہو اس کی آپ لوگ نے لی تھی سر ایک سال کا تھا اور تیس ہزار روپے کا بیچا تو اس سے جاہر سی بات ہے کہ اگر کسیتان کھیتی کے ساتھ کئی طرح کے پسو جو ہے پالن کر سکتے ہیں اور اس سے جرور فائدہ ہوگا تو موڈی جی جس چھتر میں یہ بات کرے کیونکہ آپ یہ کی یوہ ہے تو آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے سر میں ان کو میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ جو تقنیق گورنٹ ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے پہلے ان کے بارے میں جانے جان کر جروری ہے سر ان کے بارے میں اگر نولیج نہیں ہوگی تو ہمیں پروائیڈ سروکار جو کرواری ہے ان کا لاب کیسے ہوگا پتہ کیسے چلے گا تو یہی ہے سر ہمارے گاہوں میں کریشی جو کے اندرے شیرسہ میں وہاں سے بھی گانے کاتے ہیں سمجھ میں پیان ٹریننگ بھی دیتے ہیں آپ نے لیا ٹریننگ ہم نے ٹریننگ لیا ہے اور مین بات یہ ہے سر جو پیچھے رو تک میں میلا لگا تھا سب پرکار کی جو کریشی میں کیسے بڑھوٹری کر سکتے ہیں سب پرکار کی ٹریننگ دی گئی تھی آپ وہاں پر گئے تھے ہم بھی گئے تھے اور اس میں سر 40% تھی وہ سب سے زیادہ جنٹس کم تھے اور میلائیں تھے میلائوں کے لیے وہاں پر کافی کچھ بتایا گیا تھا آپ کو اس کا کوئی لاب ملا ہے سر لاب ملا ہے بہت سی جیسے تقنیقہ پر گھر بیٹی کیسے سر اپنی آئے بڑھا سکتے ہیں جیسے کی میلائیں ہیں جگریلو کا ہم کی ساتھ ساتھ اپنی بیوستہ کو کیسے بڑھا سکتی ہے گھر بیٹی کیسے پیسہ کم آ سکتی ہے سر آپ کا کیا نم ہے گیتا جی کے گھر ہم جا کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح کی ان کے پاس پسو ہے اور ان کا یہ لاب کیسے لیتے ہیں آپ کا کیا نم ہے رنجید سنگ جی رنجید جی آپ ہمیں بتائیں گے جو موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئی دگنی ہوگی اس دشاہ میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگی یہ سنبھو کیسے ہو سکتا ہے سنبھو تو جی سرکار اپنی نیتیاں بدلے جی کسان کو صحیح اچھیت ملے دے اس کا لاغت کے حساب سے وہ سرکار لاغو نہیں کر رہی نہ تو سوامی ناثن ایوک کی رپورٹر لاغو کر رہی ہے جی جو کمیشن بنایا تھا سرکار نہیں اس لیے ابھی سنبھو نہیں لگتا جی یہ دو جار بائی تک ایسا ہوتا ہے گا کیونکہ دو تین سالوں میں جو ابھی پیچھے سرکار کی رہی ہے موجودہ سرکار کا سمیں رہا ہے چار سال کی گراؤنڈ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ بہت فرق پڑا ہے کسانوں کے کسانی کے اندر کھیتی کسانی کے اندر کیا مانتے ہیں اس کو نہیں جی کیوں نہیں مانتے ہیں یہ جی کہنے کی باتیں ہیں سوامی ناثن ریپورٹ کا فائدہ کیا سیدھا سیدھا کسانوں تک گراؤنڈ لیبل پہ پہنچے گا بلکل جی ان کو اچیت ملے ملے گا جی اس کے فصل کے لاغت کے حساب سے وہ بلکل نہیں ہو رہا جی کسان جو بھی کچھی فصل جو سبجیاں اگاتا ہے جی اس کا کئی بار بہت ہی گھٹے کا سودا ہو جاتا ہے آگے منڈی میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے سرکار کوئی اچیت خرید کا پرابند نہیں کرتی پھر کسان کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے منڈیاں نہیں ہوں گی منڈیاں تو یہ بھی بات ہے جیسے پھولوں کی کھیتی کرتے ہیں سرکار اور میک میں کہتے تھے آپ ویودی کرن اپناو فصل چکر اپناو پر جو کسان نکل نہیں پاتا کیونکہ اس کو منڈی نہیں ملتی اس کا باو نہیں ملتا جو دوسری فصل یا کوئی اگاتا ہے باغوانی کی فصلیں یا کوئی سرکار کی صفدہ نہیں ہے پانی کے سادن نہیں ہے جی باغوانی کرے گا کیسے کوئی پانی کا سادن نہیں ہے نہری پانی جروری ہے جی نہری پانی کھیتوں کے اندر لگتا ہے بلکل بہت ہی کم ہے جی پانی کی بہت ہی زیادہ کم ہے باغوانی وغیرہ لگا کر کے اس کو نہیں بڑھایا جا سکتا لیکن اس کے لیے کوئی اتنے بھاگ ہیں سرکار کے کوئی صفدہ نہیں دے رہے جی پرامپراغت کھیتی ہی ابھی چل رہی ہے ہاں جی ٹیکنک کھیتی کے بارے میں کچھ ڈاکٹر ساتھیں ہوں گے جو ویگیاں کے اندر سے کرشی ویگیاں کے اندر سے یا اور الگ جگہ سے آتے تو ہیں جی پر اتنا کسانوں کو جاگ روک نہیں کر پاتے جی ہاں جی راج کمار جی دھان بہتے ہیں آپ یہاں ہاں جی کیا لاب ہوا ہے تین چار سالوں کے اندر اس کا نہیں جی پہلے سے زیادہ بڑھوتری ہوئی ہے آئے میں یا کیسے نہیں جی کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا اوپر سے سرکار کا بھاو نہیں مل رہا ہے اور یہاں کا جو واتر لیول ہے وہ ڈاؤن ہے نہر کا پانی پچھلے کئی سالوں سے نہیں لگ رہا ہے نہ تو ہمارے یہاں باغوانی کا کوئی واتر لیول نیچے گئے ہے پہلے کی مقابل پانچ سو پور تک واتر لیول جا پہنچا ہے پانی کی کوئی سویدہ نہیں بہت کم پانی کی سویدہ باغوانی کے لیے تو پانی چاہیے اوپر کا نہر کا پانی چاہیے باغوانی کے لیے نہر کا پانی چاہیے جو وہ ہمارے یا نہیں ہے تو کیسے سمبھو ہے یہ چیزیں بہت مشکل ہے اور کئی طرح کی ہے جیسے مشروم تادن ہے پسو پالن ہے اور کئی جو ڈلہن کھیتی ہے اس کا لاب نہیں ہو سکتا پانی کھارا ہو چکا ہے بلکل پانی کھارے ہونے کی وجہ سے کوئی بھی فصل ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے جو پیداوار ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے کہیں جگہ تو یہ مانا جا رہا ہے کہ ٹیوبیل کے کنیکشن بھی روک لیے گئے ہیں ٹیوبیل کے کنیکشن بھی نہیں دیئے گئے ہیں ہاں بلکل نے ٹیوبیل کے کنیکشن بند کر دیئے گئے ہیں تو کیسے ہوگی کسانوں کے آئے دکھیں ہیں بہت مشکل میں ہیں بہت دکھی ہیں نہر کے پانی کے بینا کوئی آل نہیں نہر ہمیں پچھلے تیس سالوں سے نہر کے پانی کا دیکھا ہی نہیں ناماتری ہے تو دو جار انیس کے چنانے میں کیا لگتا ہے موڈی جی آئیں گے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کا کیا مت ہے میرا مت یہ ہے کہ جیس طرح کسانوں کے لیے کر رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ عدیکاری جیمہدار ہیں بلکل ہے عدیکاری یہاں پر آتے ہیں آپ لوگوں کے گاؤں آتے ہیں لیکن اتنے کوئی جاگروکو کرنے والے بات نہیں ہے بس اپنا پرچار کر جاتے ہیں اور پچھے سے کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں پسو پالن سے کسانوں کے آئے دھگنی نہیں ہو سکتی نہیں جی کیسے کیسے سمبھو ہے کہ بھی ملو اس کا فائدہ نہیں ہوگا کسان جو جی لاغت ملے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پچھلے سالوں میں مجدوری مہنگی ہو گیا ہے چارہ مہنگا ہو گیا ہے جو پھیڑ وغیرہ کھڑا ہے بنوڑا مہنگا ہو گیا ہے لیکن دودھ کا ریٹ نہیں기가ڑیا اس حساب سے دودھ کا ابھی موجودہ کیا ریٹ ہے یہ گاموں میں جی جو ملک میٹ دو دی لے جاتے ہیں دودھ یہ بیس بائیس روپے گائے کا دودھ اور اٹھائیس تیس روپے بینس کا دودھ لے جاتے ہیں بیس بائیس روپے گائے کا دودھ لے جاتے ہیں اور بینس کا اٹھائیس تیس روپے بھکتا ہے اس میں کسان کی لاغت بھی پوری نہیں ہوتی گی ایک بہنس پر کتنا کھرچہ پڑتا ہوگا مہینے کا جیسے دودھ کے مقابلے میں اگر ہم انوپاعت میں دیکھیں تو کھرچہ اور لاغت جو ہے آندن ہے اس میں کتنا کا فرق رہتا ہے دونوں کا جی لاغت اور پروفٹ نکال لیں جی یہ گاٹے کا سودہ ہے جی کسان کے لیے اس لیے کسان پشو پارلن سے آپ دور ہو رہے ہیں جی دور ہوتے جا رہے ہیں اس کا مطلب چھوڑ رہے ہیں آپ کے پاس کتنی بہنسے ہیں کم سے کم چھ سات پسو ہیں جی چھ سات بہنسے ہیں اور یہ ایک پرگتی سلکسان ہے آپ جو ہے کتنا ریٹ ملتا ہے آپ کی بہنسوں کا دور ریٹ کے حساب سے ملتا ہے یا کیسے دو دل جاتا ہے جی بیس بائیس روپے گائیں کا لیتا ہے اٹھائیس تیس روپے اپنے بہنس کا لیتا ہے جی کسانوں نے ابھی پچھے آندولن کیا تھا کہ سوامی ناثن ریپورٹ کے لیے اور جو ہے فل ساکھ سبجیوں کا ریٹ بڑھانے کے لیے تو اس کا کیا رہا ہے اچھا ہوا جی بند کیا جی اپنے شہر کے لیے ویسے تو بہت اچھا اس کا ریجلٹ ملا جی کیا ریجلٹ ملا اس کا سرکار نے باتچیت کیا اس پر کوئی کوئی باتچیت نہیں کری کسانوں کو سنی نہیں جواب آیا ہی نہیں کوئی جی تو لاب تو نہیں ہوا پھر اس کا دس دن تک نقصان کسانوں کا ہی ہوا ہے کیونکہ دودھ ڈوڑا گیا کافی ساری سبجیاں اس میں سرارتی تطووں نے بھی بڑا فائدہ موقع کا فائدہ اٹھایا کسانوں کو پتنام کرنے کے لیے آگے کی کیا رن نیتی ہے کسانوں کے کوئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر جو یہ کسان سمتھن تھے جن لوگوں نے اس طرح کا یہ آندولن سرو کیا تھا وہ آگے ان کی طرف سے کوئی دیشا نردش ہے دیشا نردش تو وہ کہہ رہی ہیں اپنے آگے بڑھو بھی موقع ہماری خیر قرآنomer مغلی أنت ،منواasant کا عدد مازم مازمت Celsius کی تسا فرمان تête اترا باسry وہاں معبرات کرنا سنسل کے حاصل در جعل ن attacker ر engagement شمال پسیل جعل نسل رای کم لاتھان است didn اتنتَّان کیAMiiii تمہت کے изطاق نہیں کیونک نہیں ایک اس کو ہم خاندی مجرائے دیکھ구요 ب sigار hum مجرائے روان مجرائے موسیقی 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 ڈالت سسا کی باطل واسل کو بائٹم کی باطلوں مالے ڈالت مجھے جانبتا سامتی اگر تسام جیسا کی بارکی کرد ڈالت کو کسان کس کبubaیکی شکریت کو آراد کیشار کیجا گرد کسان کو آنیه پانے جوا موجود صحیح بدلیں مجھے تو وہ اول چیز دانیدی است... کس چی دانید زمین کی会ر کردنها تو کو ملتان طور پاکے ہو، اگل کنی پاکے ہوperform یک منی اندار چیر یقینی چوتی دانیخ کمیدار چیز دانید کسی نیمblock Resٹ було واقعا اعلی دانید کسیوری دان کردنید کسیون کسیوری دانید اولین کسیوری دنک closestعب اورداز خوشوません ہی تو ما توید میرم کسیوری Donید ڈیگیز توقیید پیومی ہم طور پر ہم. سسمنا آرتا لیچک ایک بدم Running Video мире تو چطور مجھے بین جول ب looseIDE رو認為 دوم لوڈیک율 کے بایک بین وقتی معاڈ ساروں اسپ اور د grootミ scratch legitimate کیا ہے قروم لوICH کے اشتريک hy blues اب بعد اما مجھے پیومی Proجی ہم سnap پرکتر نماز پرکتر از جلال کو پرکتر نماز پرکتر ایتلا ki کامیتر تجال ایسی طرحی کامیت رابط رائعی آنگا ایسی طرحی کامیتر تجال نماز پرکتر ایسی طرحی کامیتر زیاده تماما رائعید خیال رویت فراد رائعی دیکھو جو او اگر انقلی تقید نیلیدی را تھانست よ یا إعطاب اگر انتظر اكبر من اعتمال کی انتظر اید واقعت انقلی از اื اید جو مرهج اسان جو مرهج کون طقاقہ در قربت ، پیسی یا اصف در مجھے تشار جائر ایسی ایسی ، ادر ایسی انقلیت اوہ ایسی اجل کلیتی کری کچھے ایسی 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 امیدی جائر ایسی انقلیان موسیقی موسیقی بہت بہت دنیواد آپ سبھی کا